ترگودہ سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان انسانی حقوق کے تحفظ اور شکایات کی ازالہ کے لیے ہما وقت کو شاہ ہے صحافی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی روک تھام کے لیے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان انسانی حقوق کے تحفظ اور انسانی ازادی کی بامالی کی روک تھام کے لیے قانون سازے کے سلسلہ میں اپنے تجاویز و زفارشات مرتب کر کے حکومت کو بھیجواتا ہے انکھیالات کا اظہار تاہیرہ حبیب سینئر مینجر شکایات حسین نکی سینئر صحافی اور ٹریر اور سناور بالم کورڈینیٹر سرگودہ ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان نے سرگودہ پریس کلپ میں پریس کانفرنس کتاب کرتے ہوئے کیام انہوں نے کہا ہے کہ ہیومن رائٹس کمیشن شکایات سیلکو مہانہ سینکڑو شکایات موصول ہوتی ہیں جن میں پولس کے زیادتیوں خواتین پر تشدد محکمانہ مسائل اقلیتوں کے حقوق جبری تبدیلی مصحب جبری کمشدگیوں اور سائبر جرائم شامل ہیں ان شکایات کے ازالہ کے لیے فوری طور پر مطلقہ حکام سے رابطہ کر کے کاروائی شروع کر دی جاتی ہے ایچ آر سی پی کا اداروں کے ساتھ برائے راست ریفرن نظام ہے جس کا مقصد شکایات کے فوری ازالہ کو یقینی بنانا ہے انہوں نے کہا ہے کہ چند سنگین نویت کے معاملات میں ایچ آر سی پی ایک فیکٹ فائنڈنگ ٹیم بھیجواتا ہے تاکہ شکایات کی مزید چانبین کی جا سکے جس کے بعد ہم اپنے مشہدہ کی بنیاد پر ایک بیان یا ریپورٹ جاری کرتے ہیں صرف انسانی حقوق کی سنگین خلاف فرزیوں کے مطلق مشہدہ کا شکایات کی صورت میں قانونی معاملت فراہم کی جاتی ہے انہوں نے کہا ہے کہ انسانی حقوق کے خلاف فرزیوں کی روک تھام کے لیے عوام میں اگاہی پیدا کرنے کے لیے انسانی حقوق کی تنظیمیں مختلف پروگرام اور سیمینار بنکت کرتی ہیں